حضرت خوشہ گریب نواز کے عرص رضب کا چاند دکھائی دیتے ہی عرص کا آگاہ سوچائے گا لیکن درگاہ میں ابھی تک عرص کی تیاریاں پوری نہیں ہو پائی ہیں یہی وجہ ہے کہ درگاہ کے خادموں میں درگاہ کمیٹی کے پرتی بھاری روز دیکھنے کو مجھ رہا ہے یود کانگریس کے یاسی چشتیناہ درگاہ کمیٹی کو گیاپن دے کر جلد ہی ان اتظامات کو درست کرنے کی مانگ کی پریسر کے جھالرہ میں زائرین کو سہولیت دینے کے لیے ہائی کالٹی کے چھکریہ لگائی جا رہی ہیں جس کا کم ابھی تک پورا نہیں ہوا آج عرص شروع ہوئے پانچ دن ہو چکے ہیں لگ بک حضرت غریب نواز کا جھنڈا عرص کا لہرہ چکا یہاں پہ اس کے باوجود آج بھی درگاہ شرف میں اے ویوستائیں پھیلی ہوئی ہیں آج بھی انیومت تائیں پھیلی ہوئی ہیں جھالرہ جو کی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ میتوپور جگہ ہیں جہاں پہ ساری عورتوں کی نماز پڑھنے کی ویوستہ کی گئی ہے آج جمعے کا دن ہے اور آج عرص کی پہلی تاریخ ہونے والی آج چاند رات ہو جائے گی اس کے باوجود پورا جھالرہ آج خدا پڑا ہوا ہے اس سے جو پریشانیاں ہو رہی ہیں ساری جتنے بھی زائرین ہیں وہ سب اس پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بعد جتنے بھی سولر پینل درگاہ شرف میں لگائے گئے تھے وہ سولر پینل یہاں سے کہاں ہٹا کر کے کدھر بھیج دی ہے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے جو چیز درگاہ شرف میں ڈونیٹ ہوتی ہے وہ چیز درگاہ شرف میں رہنی چاہیے جب سے ہمارے یہاں سے نئے صدر آئے ہیں درگاہ کمیٹی کے یہ پوری طریقے سے ایک راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے کسی ایک پارٹی کو لے کر کے اس کا نام کیا جا رہا ہے میری مانگ ہے دھارمک جگہوں سے راجنیتی کو دور رکھا جائے سوامی نیوز کے سبھی درشک ترو تازہ خبروں کے لئے یوٹیوب پر سوامی نیوز کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی شہر سے جڑی تمام خبروں کے ترنت اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں یہاں نیوز آپ کو کیسی لگی اس کے لئے ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کے امولے سجھاؤ دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک و شیئر کریں موسیقی